میاں محمد نواز شریف لاہور کے لیے روانگی کو تیار ہیں سیکیورٹی الارڈ کر دی گئی ہے کچھ ہی دیر میں میاں محمد نواز شریف روانہ ہونے والے ہیں یہ ٹیولپ ہوتیل کے اندر کے مناظر ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں میاں محمد نواز شریف خاجہ سعاد رفیق پرویز رشید ان کے ساتھ موجود ہیں اور اب یہ قافلہ روانگی کو تیار ہے سیکیورٹی الارڈ کر دی گئی ہے کچھ ہی دیر میں میاں محمد نواز شریف کا قافلہ روانہ ہوگا یہ ٹیولپ ہوتیل جہاں قیام کیا ہے جہلم میں میاں محمد نواز شریف نے اس کے مناظریں بشیر چودری ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے مسیح جانتے ہیں بشیر چودری نظر آ رہا ہے کہ قافلہ چلنے والا ہے جی بلکل قافلہ چلنے والا ہے اور فابرک وزیراعظم نواز شریف اس وقت ٹیولپ ہوتیل میں تیاری پکڑ چکے ہیں تیار ہو چکے ہیں اپنے جو قریبی سقاہ ہیں ہندساد رفیق پرویز رشید آبد شیر علی اور تیگر ان کے ساتھ جو ہے وہ ان کی مشاورت کا عمل بھی مکمل اچھا ہے اور آج کے سفر کے حوالے سے حکمت عملی بھی تحفہ چکی ہے اور جس طرح کہ ہم نے اپنے ناظرین کو آئے صبح بھی بتایا تھا اور گزشتہ راپ بھی ذرایا تھا کہ جو آج کا پلان ہے وہ یہ ہے کہ ابھی جب سابق وزیراعظم کا قافلہ روانہ ہوگا تو سرائع علمگیر میں جگہ جگہ پر ان کا استقبال ہوگا اس کے بعد خاریاں میں بڑا استقبال ہوگا اور لالا موسا میں جو ہے وہ بڑا استقبال ہوگا بشیر جب میں اس وقت آپ سے بات کر رہا ہوں تو ہم ساتھی ساتھ نارے بھی سن رہے ہیں ہمارے ناظرین سن رہے ہیں اس گرم جوشی کے بارے میں بتائیے کتنی بڑی تعداد میں کارکن موجود ہیں آپ کہاں موجود ہیں اس وقت میں اس وقت لالا موسا میں موجود ہوں یہاں پر جو ہے وہ کم از کم تین استقبالیہ کیمپ جو ہیں وہ لگائے گئے ہیں یہاں پر وزیر مملکت ورائے پورٹس اور شپنگ سہدری جاثر اقبال کے جو حامی ہیں وہ جمع ہیں ایک اور دو ارکان سوائی اسمبلی ہیں یہاں سے میاں تارک میں موت اور دیگر ان کا جو کیمپ ہے وہ بھی آباد ہے تو یہاں پر لوگوں کی بڑی تعداد اس وقت جمع ہے اور خود جو قائدین ہیں مقامی قائدین وہ بھی موجود ہیں بشیر چوہدری نگاہ رکھیے صورتحال پر فی الحال ان اپنی